اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج میں آپ کو بتاؤں گی بریڈ پکوڑے کی ریسپی تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے تین آلو لیے ہیں جسے میں نے بوائل کر لیا ہے پہلے ہی اور اسے میں کسنے کی مدد سے کس لوں گی زیادہ لمس نہیں آنے چاہیے آلو میں ورنہ فیلنگ صحیح سے نہیں بن پاتی ہے تو یہاں میں نے فیلنگ کے لیے چوپ آنین لیا ہے چوپ چلیز لیا ہے اور میں نے دو کلیا لحسن کی چوپ کی ہے ہاف ٹیبل سپون میں نے مرچ پاورڈر لیا ہے یہ گرم مسالہ پاورڈر لیا ہے پنچ اور یہ میں نے چاہت مسالہ لیا ہے اور میں نے سولٹ لیا ہے اکورڈنگ ٹوڈیز یہ میں نے حلدی لیا ہے ہاف ٹیبل سپون یہ کسوری میتھی لیا ہے اور یہ میں نے لیا ہے رائی لیا ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے زیرا لیا ہے اور میں نے تھوڑی سے کوریئنڈر سیٹس لیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو جو ہے فیلنگ کیسے تیار کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیو آن تک ضرور دیکھیں یہاں میں نے ایک گھڑائی میں تھوڑا سا دیل لیا ہے ہم یہاں آلو تیار کر رہے ہیں پہلے فیلنگ کے لیے تو میں نے سب سے پہلے میں نے رائی اور میں نے زیرا ایک ساتھ ڈال دیا ہے تھوڑا سا میں نے دڑکنے دیا ہے ساتھ ہی میں نے ہری مرچ نہیں ہاں پہ میں نے لال مرچ لی ہے وہ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی میں نے چوپ آنینڈ ڈال دیا ہے اب بس تھوڑا سا سوٹے کریں گے تیل میں جو نرم ہو جائے بس اب ہو گیا ہے یہ نرم ساتھ ہی میں نے یہ جو گارلک چوپ کر کے رکھا ہوا تھا وہ ڈال دیں گے اسے بھی تھوڑا سا فرائے کر لیں گے اور جو میں نے سارے مسالے جتنے بھی مسالے آپ کو بتایا تھے پہلے سب ڈال دینا ہے اور ہلکا سا چھمچ چلانا ہے جس سے جو ہے مسالہ ہمارا پک جائے گا اور جو کچھاپن ہوتا ہے وہ نہیں اس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا تو بس ابھی جو میں نے کس کے رکھا تھا آلو کو گرائنڈ کر کے رکھا تھا وہ ڈال دیا ہے میں نے اور اسے اچھے سے ہم ملا لیں گے فلیم کو لو ہی رکھنا ہے زیادہ ہائی فلیم نہیں کرنا ہے جسے ہمارے آلو جل سکتے ہیں بس ابھی ہم نے اچھے سے ملانا ہے آپ نے جس سے جو ہے آلو کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور ابھی یہ مل گیا ہے اچھے سے تو بس ابھی ہم نے ایک پلیٹ میں آلو کی فلنگ کو نکال لینا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں بیسن کا گھول کیسے بنانا ہے تو یہاں میں نے جتنے میرے پاس آلو ہے اور بریڈ ہے اس کے ساب سے لیا ہے یہاں میں نے پاودر مسالے لیا ہے مرچ لی ہے ہلدی لی ہے نمک لیا ہے اور بلیک سور لیا ہے میں نے ازوائن لیا ہے اور میں نے سکھے پدینہ لیا ہے چاٹ مسالہ پاودر لیا ہے گرم مسالہ پاودر لیا ہے اور بس ابھی ان سب کو جو میں نے بیسن ابھی بتایا ہے آپ کو اس کے اندر ڈال کے اس کا اچھے سے تھوڑا تھوڑا پانی رکھ کے گھول بنانا ہے زیادہ پانی اکدم سے نہ رکھیں جس سے بیسن پتلا ہو جاتا ہے جس سے بریٹ پکوڑا صحیح نہیں بنتا ہے تو آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی رکھ کر اس کا جو بیٹر ہے تیار کرنا ہے اور جب یہ تیار ہو جائے پھر آپ نے بیکنگ سوڈا ایڈ کرنا ہے پہلے بیکنگ سوڈا ایڈ نہیں کرنا ہے تو میں نے ایک چھٹکی بیکنگ سوڈا لیا ہے اب بس ابھی میں نے ملا دینا ہے تو ہمارا جو ہے بریٹ پکوڑا کا جو بیٹر ہے گھول ہے وہ تیار ہو گیا ہے بیسن کا تو ہماری ساری چیزیں ریڈی ہیں آلو بھی ریڈی ہے بریٹ بھی لے لیا ہے گھول بھی بنا لیا ہے تو بس ابھی بریٹ کو تیار کرنا ہے یہاں میں نے میڈیم سائز کے بریٹ لیا ہے اور چمچ کی مدد سے آلو کو فیلا لیا ہے بریٹ کی اوپر پریس کر کر کے اسے فیل کرنا ہے جس سے ہمارے بریٹ بعد میں نکل نہ جائے جب ہم اسے گھول میں ڈالیں تو بس ابھی ہتھیلیوں کی مدد سے آپ نے اسے پریس کرنا ہے اور بیس سے کٹ لگا لینا ہے اسی طرح میں سبھی بریٹ کو فیل کر لوں گی لاسٹ میں ہم نے فرائے کرنا ہے بریٹ پکوڑوں کو تو یہاں میں نے ایک جو میں نے تیار کر کے رکھا ہے وہ اٹھایا ہے بریٹ اور میں نے بیسن میں اچھے سے اسے ڈپ کیا ہے اور ہمارا اوئل جو ہے گرم ہو گیا ہے اور جو میں نے ڈپ کر کے رکھا ہے بریٹ کو اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اسے اچھے سے فرائے کر لینا ہے میڈیم ٹو لو آج پر فرائے کرنا ہے زیادہ اوئل کو ہے گرم نہیں کرنا ہے جس سے بریٹ پکوڑے تو ہمارے اوپر سے پک جائیں گے لیکن اندر کا بیسن جو ہے کچھا رہ جائے گا تو بس ابھی آپ نے اچھے سے فرائے کرنا ہے میڈیم ٹو لو آج پر فرائے کرنا ہے تو اسی طرح ہم سارے بریٹ پکوڑوں کو فرائے کر لیں گے تو آپ کو میری ریسپی کیسی لگی کومنٹ شیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں فیملی کے ساتھ ساتھ ہی سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن بھی پریس کر دیں تو میں پھر ملتی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ تینک یو فر ووچنگ